موسیقی عبدالزتاریدی 28 فروری 1928 سے 8 جولائی سن 2016 عبدالزتاریدی ایک پاکستانی مخیر، سنجیدہ اور انسان دو شخصیت تھے انہوں نے عیدی فارمڈیشن کے بنیاد رکھی جو دنیا کے سب سے بڑے رضاکار ایمبولنس نیٹورک کو چلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف بیگر پناہ گاؤں، جانوروں کی پناہ گاؤں کی بحالی کے مراکز اور یتیم خانے بھی شامل ہیں ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے فیصل عیدی نے عیدی فارمڈیشن کے سربراہ کا عودہ سمال لیا عبدالزتاریدی سن 1928 میں ہندوستان گجرات کے شہر بانٹوہ میں پیدا ہوئے عبدالزتاریدی بعد میں کراچی چلے گئے عیدی صاحب کی فلاحی سرگرمیاں 1957 میں اس وقت پھیل گئیں جب ایشین فلو کی وبا چین میں شروع ہوئی جو پاکستان اور پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اسی سال عیدی صاحب نے پہلی ایمبولنس خریدی بعد میں انہوں نے اپنی اہلیا بلقیس عیدی کی مدد سے اپنے چیارٹی نیٹورک میں توسیح کی ان کی زندگی کے دوران عیدی فارمڈیشن نے نیجی چندے کے ذریعے پوری طرح سے توسیح کی جس میں اٹھارہ سو منی ایمبولنسوں کا نیٹورک قائم کرنا شامل ہے ان کی موت کے وقت عیدی صاحب تقریباً بیس ہزار گود لینے والے بچوں کے والدین یا سرپرست کے طور پر ریجسٹر تھے عیدی صاحب پاکستانیوں میں رحمت کا فرشتہ کے طور پر جانے جاتے تھے وہ پاکستان کی سب سے موزز اور افسانوی شخصیت سمجھے جاتے تھے سن دوہزار تیرہ میں واشنٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی زندہ انسان دو شخصیت ہیں عبدالسطہ ریدی ہاتھ سے چلنے والے انتظامی انداز کو برقرار رکھتے تھے اور وہ اکثر بڑے پیمانے پر کرپٹ پادریوں اور سیاستدانوں پر تنقید کرتے تھے وہ پاکستان میں مذہبی رواداری کے ایک مضبوط حامی تھے انہوں نے کترینہ کے سمندری طوفان اور انیس سو پچاسی میں ایتھوپیا میں قہل زدگان کی مدد کی ملالا یوسف زئی سمیت متعدد بار انہیں آمن کے نوبل انام کے لیے نامزد کیا گیا تھا عیدی کو گاندھی پیس ایوارڈ احمدیہ مسلم امن انام اور یونسکو منجید سنگ انام سمیت متعدد ایوارڈز ملے عبدالسطار عیدی 28 جولائی سن 1928 کو بیلٹش انڈیا موجودہ ہندوستان کے گجرات بانٹوا میں ایک میمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے اپنی سوانے عمری میں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ انہیں کھانے کے لیے ایک پیسہ دیتی ہیں اور ایک غریب نادار بچے کے لیے دیتی ہیں جب عیدی صاحب 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ کو فالج کا مرز لاکھ ہو گیا اور وہ 1947 میں انیس برس کی عمر میں ان کی والدہ انتقال کر گئی ان کی بیماری کے دوران والدہ کے لیے ایک سرشار نگرہ کی حیثیت سے ان کے ذاتی تجربات نے انہیں بڑھوں کے لیے خدمات کا نظام تیار کرنے پر مجبور کر دیا عیدی صاحب نے اپنی والدہ کی موت کے بعد اپنے آس پاس کے دیگر افراد پر بھی غور کیا جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے اس سال کے آخر میں ان کا کنبا پاکستان منتقل ہونے کے بعد عیدی صاحب نے برادری کے دیگر ممبروں کی مدد سے ایک مفت ڈسپینسری قائم کی پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کے قیام اور بہتری کے لیے ان کے ویجن نے انہیں عیدی ٹرسٹ کے نام سے لوگوں کے لیے ذاتی فلاو بہبوت کا اعتماد قائم کرنے کے قابل بنایا عوامی فنڈنگ کے مدد سے ایدی ٹرسٹ دو لاکھ روپے جمع کرنے میں کامیاب رہا انہوں نے اس اعتماد کو دوسرے طبی شعب میں تک بڑھایا اور سخت محنت اور یقین دہانی کے ذریعے انہوں نے ایک زچہ کی گھر اور ایمرجنسی ایمبلنس سروس قائم کرنے کے بنیادی مقصد کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کی جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ایدی صاحب نے یادت بنائی کہ جب بھی ممکن ہو تو اسے اپنی فاؤنڈیشن کے ہر پہلو میں شامل کیا جائے اس کی فاؤنڈیشن نے بہت ہی امدہ مقاصد کے لیے رقم اکٹی کی اور آخرکار ایدی فاؤنڈیشن نے انسان دوست مقصد کے لیے ایک کوٹا مقتص کیا چاہے وہ لاوارس لاشوں کو دفن کرنا ہو یا آفت سے نجات میں مدد کرنا انہوں نے سن دوہزار نو میں این پی آر کو بتایا میں نے دیکھا کہ لوگوں کو فرش پر پڑے تھے کراچی میں فلو پھیل گیا تھا اور ان کا علاج کرنے والا کوئی نہیں تھا لہٰذا میں نے بینچ لگائے اور میڈیکل طلبہ سے رزاکارانہ طور پر کام کرنے کی درخواست کی میں بیچارہ تھا اور سڑک پر چندے کے لیے بھیک مانگتا تھا اور لوگوں نے دیا میں نے اپنا کام شروع کرنے کے لیے یہ آرٹ بائی آرٹ کا کمرہ خریدا انیس سو اور تالیس میں بیس سال کی عمر میں ایدی صاحب نے ایک رزاکار کی حیثیت سے میمن کے خیراتی ادارے میں شمولیت اختیار کی تاہم جب انہیں پڑا چلا کہ خیراتی ادارے نے صرف میمن لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا تو انہوں نے اپنے افسران کا سامنا کیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لندن میں اپنے وقت کے دوران ایدی نے اپنی زندگی غریبوں کی امداد کیلئے یہ وقف کرنے کا عظم کیا اور اگلے ساٹھ سالوں میں انہوں نے پاکستان میں یک جہتی اور فلاہ و بہبوت کا نقشہ بدلا اس کے بعد انہوں نے ایدی فاؤنیشن کی بنیاد رکھی مزید یہ کہ ان کا پہلے سے قائم شدہ ویلفئر ٹرسٹ جسے ایدی ٹرسٹ کا نام دیا گیا ہے اسے پانچ ہزار روپے کی ابتدائی رقم سے دوبارہ شروع کیا گیا تھا ایدی کو بے شمار اتیارت ملنے لگے جس کی وجہ سے وہ اپنی خدمات کو وہ ست دے دے لگے آج تک ایدی فاؤنیشن کے حجم اور خدمات دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور فیلحال وہ پاکستان کی سب سے بڑی فلاہی تنظیم ہے اپنے قیام کے بعد سے ایدی فاؤنیشن نے دو لاکھ سے زیادہ ترک وطن بچوں کو بچایا پچاس ہزار سے زیادہ یتیموں کی بحالی کی اور چالیس ہزار سے زائد نرسوں کو تربیت دی ہے گھروں کی بحالی ترک وطن خواتین بچوں کے لیے پناہ گہوں اور دماغی اور جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے کلینک کے طور پر کام کرتے ہیں سن انیس سو اسی کی دہائی کے اوائل میں ایدی صاحب کو اسرائیلی فوجیوں نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ لبنان میں داخل ہو رہے تھے سن دوہزار چھے میں انہیں انٹاریو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سولہ گھنٹوں سے زیادہ عرصے تک حکام نے حراست میں رکھا جنوری سن دوہزار آرٹ میں نیو یورک شہر کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر امریکی ایمیگریشن حکام نے ان کا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات ضبط کرنے کے بعد آٹھ گھنٹوں سے زیادہ وقت تک ان سے تفتیش کی سن انیس سو پینسٹھ میں ایدی نے بلقیس سے شادی کی جو ایک نرس تھیں جو ایدی ٹرسٹ ڈسپنسری میں کام کرتی تھیں ان کے چار بچے دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے بلقیس کراچی میں فاؤنڈیشن کے ہیڈکوارٹر میں مفت زچے کی گھر چلانے کی ذمہ دار تھی اور ان لاوارز بچوں کو گود لینے کا احتمام کرتی ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جو شادی کے بعد پیدا ہوئے یا اسمتگری کی وجہ سے پیدا ہونے کے امکانی نتیجے کے طور پر مارے جانے کا خطرہ رکھتے تھے ایدی صاحب کو اپنی تغیانی طرز زندگی کے لیے جانا جاتا تھا یہ صرف دو جوڑے کپروں کے مالک تھے وہ کبھی بھی اپنی تنظیم سے تنخواہ نہیں لیتے تھے اور اپنی تنظیم کے دفتر کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے پچیس جون سن دوہزار تیرہ کو ایدی گردوں کی ناکامی کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے اعلان کیا گیا تھا کہ جب تک گردے پر ڈونر نہیں مل جاتا بقیہ وہ ساری زندگی ڈائلیسس پر رہیں گے انہیں بینٹلیٹر پر مندقل کر دیا گیا اس کی وجہ گردے کی مکمل خرابی تھی ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے آزا کو ضرورت مندوں کے استعمال کے لیے اتیا کر دیا جائے لیکن ان کی صحت خراب ہونی کی وجہ سے صرف ان کی کارنیا کے بعد اتیا میں استعمال کرنے کے لیے موضوع تھی انہیں کراچی کے ایدھی ویلیج میں سپردخاق کر دیا گیا موسیقی موسیقی